ہیلو دوستوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب خیدیت سے ہوں گے دوستوں آج ہم ٹریمر کے بارے میں جانیں گے یہ ہمارے پاس ٹریمر ہیں تین ٹریمر آج ہم ٹریمر کو کھولیں گے اور میں آپ کو اس کے اندر کے ایک ایک کمپوننٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں امید کرتا ہوں آپ کو ٹریمر کے بارے میں کمپلیٹ معلومات حاصل ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اون کر رہا ہوں پھر بھی ہمارا ٹریمر نہیں چل رہا تو چلیں سب سے پہلے ہم ٹریمر کو اوپن کرتے ہیں یہ سینڈ فورڈ کا ایک ٹریمر ہے جو کہ خراب ہو گیا ہے اور ورک نہیں کر رہا ہم جلدی سے اس کے سکرو کھول لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹریمر کو اوپن کر لیا ہے میں نے اس میں موٹر لگی ہوئی ہے بیٹریز ہیں یہ موٹر ہے اس کی اور یہ دو بیٹریز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 1.2 وولٹ کی ایک بیٹری ہے یہ دو بیٹری سیریز میں لگی ہوئی ہیں جو کہ 1.2, 1.2, 2.4 وولٹ بنتے ہیں یہ اس کا چارجنگ پوائنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس موٹر کی ایک وائر ٹو ٹو ٹی وی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں چل رہی تھی یہ کام نہیں کر رہی تھی اس کی ایک وائر نکلی بھی ہے یہاں سے یہ اس کی LED ہے چارجنگ انڈیکیشن جیو شو کرتی ہے ہمیں یہ سیل کو پوائنٹ سیریز میں کر رہے ہیں یہ اس کے سوچ کی وائر ہے جو آپس میں شوٹ ہوتی ہے تو موٹر رن کرتی ہے یہ دو موٹر کے پوائنٹ ہیں اس کے یہ اس کی بلیڈ والی سیڈ ہے جہاں پہ موٹر شٹنگ کرتی ہے یہ موٹر سے یہ موو ہوتا ہے یہ بلیڈ والا ایسا موٹر چلتی ہے تو یہ اس طرح سے موو کرتا ہے چلیں اب موٹر کی دو وائر ہم نہیں ڈالتے ہیں چونکہ اس میں وائر بہت لو کالٹی کی تھی تو ہم تھوڑی اچھی سی وائر دونوں اس کی ریپلیس کر دیتے ہیں یہ وائر کو میں ٹن کیا ہے ابھی ابھی میں اس کو سرکٹ پہ سولڈ کروں گا وائر کو دیکھ سکتے ہیں آپ وائر کو میں سرکٹ پہ سولڈ کر رہا ہوں ایک وائر کو میں نے سولڈ کر لیا ہے چلیں اب دوسری وائر کو سولڈ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری وائر کو اب میں سرکٹ کے ساتھ سولڈ کر رہا ہوں اور یہ دونوں وائریں میں نے سرکٹ پہ اب سولڈ کر دی ہیں اب ہم ان دونوں وائروں کو کلین کریں گے اور اس میں ایک چھوٹی سی سلیف ڈال کے ان کو موٹر کے ساتھ سولڈ کر دیں گے پہلے میں ان وائروں کو کلین کر کے ٹن کر لیتا ہوں سولڈنگ آرن کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو میں سلیف دونوں میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد ہم وائروں کو ٹن کر کے اور موٹر کے ساتھ سولڈ کر دیں گے یہ وائر میں نے ٹن کی سولڈنگ کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ وائر کو ٹن کٹل لیا کیجئے اس سے اچھی سولڈنگ ہو جاتی ہے اور ٹانک کا اچھا مضبوط جڑتا ہے چلیں اب وائر کو موٹر سے سولڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں وائر کو میں نے موٹر کے ساتھ سولڈ کر دیا ہے ایک وائر کو اب دوسری وائر کو بھی موٹر کے ساتھ سولڈ کر دیتے ہیں یہ دونوں وائریں موٹر کے ساتھ سولڈ ہو چکی ہیں اب سلیف اس کے اپر چھڑا دیتے ہیں اب موٹر کو چیک کرتے ہیں ایک جمپر کی مدد سے کہ کام کر رہی ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موٹر رن ہو رہی ہے ہماری اس کے مطلب ہمارے سرکٹ میں صرف ایک یہ وائر بریک ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہی تھی چلیں اب اس کی بیٹری کے ولٹیج ہم دیکھتے ہیں دیکھیں 2.7 ولٹیج آ رہے ہیں دونوں بیٹریوں کے کمبائن ہوتے ہیں چونکہ 1.2 ولٹ کی ایک بیٹری تھی تو دونوں سریز میں لگی ہوئی ہیں تو 2.7 ولٹیج آ رہے ہیں چلیں اس کی چارجن پوائنٹ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 0 بتا رہا ہے 0 ہم اس کا مطلب یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ چیک کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ بھی 0 بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ٹھیک چلیں اس کی اب ہم LED کو چیک کرتے ہیں چارجنگ LED یہ جب میں نے میٹر کی لیڈیں لگا اس پہ دیکھ سکتے ہیں آپ LED جل رہی ہے LED گلو کر رہی ہے اور میٹر 1.8 ولٹ شو کر رہا ہے یہ میٹر پہ آپ دیکھیں یہ 1.8 ولٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب میٹر کے تھوڑ اس کو 1.8 ولٹ اپلائے ہو رہے ہیں اور یہ LED جل رہی ہے چلیں ہمارے LED بھی ٹھیک ہے موٹر کی ریسٹنس ہم چیک کرتے ہیں سرکٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر اس کی ریسٹنس 17.65 اوم شو کر رہا ہے تو یہ 17 اوم اس کی ریسٹنس آ رہی ہے اس کا مطلب موٹر کی اسٹیٹر کی یہ ریسٹنس ہے اس کا مطلب موٹر بھی ٹھیک ہے ہماری تو ہم اس سرکٹ کو واپس اس میں سٹنگ کر کے بٹھا کے پھر ہم اس کی بلیڈ والی سائٹ کو اوپن کریں گے اور میں دکھاؤں گا آپ کو آپ بلیڈ والی سائٹ کیسے کھول سکتے ہیں اگر وہ بلیڈ والا حصہ اس کا سٹک ہو گیا ہو تو آپ اس کو کیسے کھول سکتے ہیں یہ اس کی بیک ہے اس کی بیک پہ دو سکرو لگے میں ہیں ہم ان کو کھولتے ہیں سکرو ڈائیور کی مدد سے یہ ایک سکرو ہم نے کھول لیا چلیں آپ دوسرا سکرو کھولتے ہیں دونوں سکرو کھول لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا بلیڈ ریموو ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ موٹر کی کپلنگ ہے جو کہ موٹر اور بلیڈ کو کپل کرتی ہے اس کے بیچ میں ایک یہ سپرنگ لگاوا ہے چلیں اس کو ہم کلین کر لیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اس میں ڈسٹ یا ہیئر وغیرہ ہوں تو وہ ساف ہو جائیں اس طریقے سے آپ اس کو کھول کے کلین کر سکتے ہیں بروش کی مدد سے یا ایئر کی مدد سے اور ساف کر سکتے ہیں اگر اس میں انوانٹڈ ہیئر وغیرہ کوئی لگے میں ہوں چلیں اس کو واپس ہم کلوس کرتے ہیں ہم اس کی کپلنگ کو اس پرنگ کے اندر بٹھا کے پھر بلیڈ کو اس کے ساتھ سیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ بیٹ چکی ہے اس کی کپلنگ اور ہمارے بلیڈ صحیح پوزیشن میں لگے ہیں چلیں اب اس کے بلیڈ لگاتے ہیں یہ بلیڈ ہم نے واپس مشین کی بیس کے ساتھ لگا دیئے ہیں اب ہم اسکرو اس کے ٹائٹ کرتے ہیں گے یہ دونوں اسکرو اسکرو ڈیور کی مدد سے واپس ہم اس کے ٹائٹ کر دیتے ہیں جلدی سے دیکھ سکتے ہیں گائز آپ اس کی بلیڈ پروپر طریقے سے مشین کے ساتھ بیٹ چکے ہیں جب موٹر رن ہوگی تو یہ کچھ اس پوزیشن میں موو کرے گی تو بلیڈ اس طریقے سے تیزی کے ساتھ آپ کے بالوں کو کٹ کریں گے دونوں بلیڈ موو ہوں گے اس طریقے سے اور موٹر جاتے لگی تو دونوں بلیڈ اس طریقے سے موو ہوں گے اور آپ کے ہر کو کٹ کر دیں گے چلیں اب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو گائز ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں چلا کے کہ یہ کام کر رہی ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گائز آپ مشین کام کر رہی ہے اس سے بال کٹ کر کے چیک کرتا ہوں میں یہ دیکھیں بال بھی کٹ رہی ہے اس کے مطلب ہمارے بلیڈ کی سیٹنگ سے ہی بیٹھی ہے اور مشین بھی ٹھیک ہو چکی یہ دیکھیں بال کٹنگ کیے ہوئے نظر آ سکر رہے ہیں یہ دیکھیں مشین چل رہی ہے اون کرنے سے اور آف کرنے سے بند ہو رہی ہے تو گائز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ٹرمر کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن تمام معلومات مل گئی ہوں گی تو گائز آپ مجھے سپورٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمپلیٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائے کروں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ٹرمر سے ریلیٹڈ امید کرتا ہوں آپ کو ٹرمر کے بارے اندر کی تمام چیزوں کی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی تھنکس فور واشنگ